بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدن انبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے واجب الاحترام مزرگو عزیز ساتھیو پیارے نوجوان بچو اور میری محترم معظم مکرمہ و بہنو اور پیاری بچیو ایک مرتبہ پھر میں آپ کو دین و دنیا کی سیشن میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور جیسے کہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے صورت بقرہ کے فضائل اور خاصیات پر تو صورت بقرہ اللہ تعالی نے بہت ہی بڑی فضیلت والی صورت اتاری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں اس کے بڑے فضائل بیان کی ہیں تو اس لیے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے جیسے میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ کافی سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں گروں میں کوئی جنات کا اثر ہوتا ہے یا کوئی جو ہے ویسے ہی خیر و برکت کی کمی ہوتی ہے تو یہ صورت اس کو پڑھا کریں اگر خود بلند آواز پڑھ سکتے ہیں تین دن کے اندر پڑھا کریں یا ایک مرتبہ تین دن میں پڑھیں اور پھر تیسرے دن پھر دو بارہ پڑھیں یا یہ ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آج کل الحمدللہ سی ڈیز ملتی ہیں وہ جو ہے دسک کو لگا کر کے اس کو 24 آرز آہستہ سے پلے پر لگا سکتے ہیں تو الحمدللہ جیسے کہ حدیث میں وارد ہے کہ جس گھر میں صورت بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیعاتین نہیں تھیر سکتے اللہ تعالی اس گھر پر خیر و برکت نازل فرماتے ہیں تو اس کا احتمام کریں ہم نے یہ دیکھا ہے کافی سارے دوست و احباب جو ہمیں فون بھی کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں اور مساوقات ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں اور ہم ان کو یہی بتاتے ہیں الحمدللہ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ان کے گھروں میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کافی ساری پریشانیاں دور ہوئیں خصوصاً یہ جنات کا جو مسئلہ ہے اور جادو کا ہے دوسری پریشانیاں ہوتی ہیں تو صورت بقرہ خیر اور برکت کی باعث ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لا میم ہے اور اسی طرح کئی صورتوں کے شروع میں یہ حروف ہوتے ہیں جن کو ہم حروف مقتعات کے نام سے جانتے ہیں اور ان کو حروف مقتعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ کر کے پڑے جاتے ہیں تو لکھے تو یہ ایک ساتھ جاتے ہیں جیسے الف لا میم ایک ساتھ لکھا ہوا ہے کاف ہا یا عین صاد ایک ساتھ لکھا ہوا ہے الف لا میم صاد ایک ساتھ لکھا ہوا ہے الف لا مرا الف لا میم را حامیم حامیم عین سین قاف یہ سارے حروف مقتعات ہیں اس پر بالاتفاق تقریبا تمام ہی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایسا کلام ہے ایسے کلمات ہیں جن کا مطلب اور معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا کوئی نہیں جانتا یہ کیا راز کے اشارے تھے رموز تھے بعض شاز و ناظر اس موجودہ دور کے کچھ مفسرین نے اور پہلے زمانے میں بھی کچھ متقدمین نے کچھ نے کچھ توجیحات میان کرنے کی کوشش کی کسی نے کہا یہ خطیبانہ القاب تھے اور کسی نے کہا کہ یہ طرز گفتگو تھا اور کلام تھا وغیرہ وغیرہ جس کو آپ دیکھیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی اور مراد کو جانتے ہیں لیکن علماء نے اس کی بڑی خاصیتیں لکھی ہیں اور یہ لکھا ہے کہ اس کے ان کلمات میں اللہ تعالی نے یہ خاصیتیں رکھی ہیں کہ جہاں یہ لکھی ہوئی ڈسپلے کی ہو مثال کے طور پر فرمایا وہاں بھی جنات نہیں آتے اور بعض لوگ اپنے دکانوں وغیرہ میں خیر و برکت کے لیے بھی لگا لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ اور بھی کافی سارے تجارب لکھے ہیں لیکن یہ ویسے میں نے اس لئے ذکر کر دیا جو کہ یہ الفلامیم کے شروع میں ہیں الفلامیم یعنی صورت بقرہ کے شروع میں الفلامیم ہے تو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا معنی ہے تو یہ اصل میں وہ راز کی باتیں ہیں یا وہ راز کا کلام ہیں اور راز کے کلمات ہیں جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس کا تبادرہ ہوا اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دریئے سے جو کچھ بتایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں لیکن اس میں خیر و برکتیں ہیں یقیناً جتنے بھی یہ حروف مقتعات ہیں اور کافی سارے بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کسی کو پریشانی ہوتی ہے جنات ہوتے ہیں یا دوسرے اثرات ہوتے ہیں انہیں لکھ کر کے لگا دیا جاتا ہے خیر و برکت کے لیے بھی لگایا جاتا ہے تو یہ ایک زیلی بات تھی جو میں نے ارز کر دی اس کے بعد صورت بقرہ کی مختلف آیات تجارب کی روشنی میں علماء کرام نے اس کی خاصیات بیان کی ہیں مثال کے طور پر جو آیت ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاں باغات کے اندر پھل کم ہوں تو وہاں یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالی یا کوئی پھلدار درخت جو پھل نہ دیتا ہو تو یہ آیت اس پر پڑھی جائے تو اللہ تعالی ان باغات میں برکت عطا فرماتے ہیں اسی طرح کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی بہتی نیر میں اس کو ڈال دیا جائے تو اس کے پانی سے بھی سمرات میں برکت آتی ہے اس کے بعد جو دوسری آیت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سُمَّ بَعْثْنَاكُم مِن بَعْدِ مُوْتِكُم لَعَلَّكُم تَشْكُرُون وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ ان کو تکلیف ہو جاتی ہے بلے مائے کرام نے لکھا ہے کہ پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے جو پیشاب رک جاتا ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ پانی پر دم کریں اور وہ پانی پیئیں تو اللہ تعالی سیدتا فرماتے ہیں اور وہ آیت ہے ساتوی لکو کی وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِ بِعْسَاقَ الْحَجَرِ فَنْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا فَنْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا اور یہ آیت جو ہے اس واقعے کے بارے میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو ہے پانی مانگا پانی نہیں تھا بنی اسرائیل میدان میں پیاسے تھے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس پتھر کو اپنے عصا سے ماریے اور جب انہوں نے مارا تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے تو یہ آیت جو ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ پشاب کی جو بندش کی جو بیماری ہوتی ہے بساوقات اللہ تعالی اگر پانی پر پڑھ کر کے اس آیت کو پڑھ کر کے دھم کر کے پانی پیے تو اللہ تعالی اس کے ذریعے سے اس بیماری کو دور فرماتے ہیں سبحان اللہ دوسرا یہ کہ کوئی خربوزہ ہے یا سیب یا پھل اس کے لیے کہ بھائی وہ میٹھا ہو تو فرمایا جب اس کو کاٹیں تو اس پر یہ دعا پڑے آٹھوی رکو کی ہے فَزَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ تو یہ تو بنی اسرائیل کے اس گائے کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ تم اسے زبا کرو وہ کافی سوالات کرنے لگے اور اللہ نے فرمایا پس انہوں نے زبا کر دیا اگرچہ وہ ہو سکتا ہے کرنے والے نہیں تھے لیکن یہ کہ انہوں نے اللہ تعالی کا نام لیا اور تو اللہ تعالی نے اس کی برکت سے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی اب اس آیت کی جو خاصیت مزرگوں نے علماء کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اس سمرے کے اندر اور پھل کے اندر جس کو آپ کاٹ کر کے کھا رہے ہیں اس میں اللہ تعالی مٹھاس بڑھ دیتے ہیں اور اس کے اندر یہ جو ہے مٹھاس آ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اور بھی کافی ساری جتنی آیات ہیں مختلف قسم کی ان کی جو ہے فضائل لکھی ہیں اور جو ہے یہ لکھا ہے کہ بھئی یہ جو آیات ہیں ان کو اگر انسان پڑے یا جو ہے پانی پر دم کرے یا ویسے بھی پڑے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے یہ مشکلات آسان فرما دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سولویں رکوع کی آیت ہے فَسَيْكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيْكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ تعالی آپ کی طرف سے جو ہے ان کے لئے کافی ہوں گے اور وہ بے شک سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اب فرمایا کہ اس آیت کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی ظالم جابر کا سامنا ہو یا جو ہے کسی سے انسان ڈرتا ہو پریشان ہو جیسے کوئی حکام ہو یا کوئی اور ہو کہ مجھے جو ہے تکلیف پہنچائیں گے نقصان پہنچائیں گے یا کسی دشمن سے تو فرمایا اس آیت کو پڑے اللہ تعالی جو ہے اس کی برکت سے امن عطا فرمائیں گے خوف دور ہو جائے گا فَسَيْكْفِكَهُمُ اللَّهُ آیت ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِو بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ تعالی اس کو تم سب کو اکٹھا کریں گے اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یہ ایک آیت ہے اور اس کی خاصیات میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان خفا گھر سے خفا ناراض ہو کر کے باگ جائے چلا جائے چھوڑ دے گھر والوں کو پریشانی ہو ان کو تعلاش کرتے ہوئے تو فرمائے اس آیت کو پڑھیں کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عمل یہ ہے کہ کسی کاغذ پر لکھ کر کے اس کو وہاں لٹکا دیا جائے جہاں یہ رہتے تھے یا سوتے تھے یا کمرے میں تو اس کی آیت کی برکت سے وہ راضی ہو کر کہ واپس آ جائے گی کتنی جو ہے عجیب باتیں ہیں کتنے ہم بڑا خزانہ ہیں اور اللہ تعالی نے کتنا ہم پر رحم کیا اور یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے قرآن کریم ہے ابھی ہم نے اس کا تھوڑا سا چند ہی اوراق جو ہیں اس پہ گئے ہیں اور اس سے ہمیں کتنی بڑے بڑے پریشانی اور مسائل کے حل کا جو ہے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے موقع ہو رہا ہے ایک مختصر سی دعا ہے جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت جو ہے سورة بقرہ دوسری سپاری کی آیت ہے سورة بقرہ کی جو ہے انیسوے رکوع کی آیت ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ آیت مشہور آیت ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ایمان والوں کو پریشانی آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انہا للہ و انہا الہی راجعون اور کہا گیا ہے حقہ ہوئے یعنی قرآن کریم یہ کہتا ہے قالو انہا للہ و انہا الہی راجعون اکثر لوگ اس کے ساتھ قالو بھی پڑھ لیتے ہیں تو اصل کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ انہا للہ و انہا الہی راجعون یہ دعا ہے کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے یعنی ہمیں اللہ ہم اللہ کی ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے تو یہ ایک دعا ہے جو عموماً تکلیف اور پریشانی یا مصیبت کے وقت پڑی جاتی ہے انہا للہ و انہا الہی راجعون اور اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اولائک علیہم صلواتم من ربہم و رحمہ و اولائکہم المحتدون ایسے لوگ ان پر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی خاص رحمتیں ہیں صلوات خاص رحمتیں جو خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے الصلاة یعنی مطلب صلاة کا لفظ جہاں آیا ہے اللہ تعالی کی اس رحمت کی نوعیت وہ ہے جو اخص الخواص کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو یقین کے ساتھ جو پورے ذہنی توجہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور اپنے الفاظ کو معانی کو جان کر کے یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے تو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بیجا ہے اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں ہم اللہ ہی کہیں یہ اقرار کرتا ہے کہ ہم ہمارا اللہ تعالی کے ساتھ ایسا قریبی ایسا رشتہ ہے ایسا تعلق ہے تو فرمایا کہ ان کے اوپر ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں ہیں اور پھر فرمایا عام رحمتیں بھی ہیں اور تیسرا انعام یہ ہے کہ وَأُلَاِكَوْمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں صحیح راستے پر ہیں جس کے لیے ہر ایک شخص پریشان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے ہدایت دے صحیح راستے کی طرف اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس بات کا اقرار کرتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحْرَاجُونَ اب اس کی خاصیت ایک ایک تو یہ کہ یہ دعا ہے اس کی اتنی بڑی فضیرت ہے کہ اگر کوئی کہے تو اللہ تعالی اس کو اس کے اوپر رحمت فرماتے ہیں اس کو عجر عطا فرماتے ہیں اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے لیکن علماء نے اس کی ایک خاصیت یہ لکھی ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے مثال کے طور پر گم ہو جائے وہ یہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحْرَاجُعُونَ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی ضرور اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں ورنہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کو عوض عطا فرماتے ہیں کیونکہ جب انسان کسی مصیبت تکلیف پریشانی کسی رشتدار عزیز وقارب کی موت پر یہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحْرَاجُعُونَ جب دلی صدمہ ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا عجر ہم عطا کرتے ہیں کہ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُلَائِكَ هُمْ الْمُحْتَدُونَ اگر ان کو یہ یعنی تین انعامات نوازے جاتے ہیں تو یہاں بھی ان کو جو صدمہ ملتا ہے کسی چیز کی گم ہو جانے کی وجہ سے کسی چیز کی مِسْپلیسمنٹ کی وجہ سے تو فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالی وہی یا اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ اس کے بارے میں ہمارے اکابر نے بڑوں نے اور خصوصاً حقیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی شتانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی دو تین کتابوں میں مختلف کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی خاصیت کو اس کے علاوہ اور دوسرے بزرگوں نے اللہ تعالی سب کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اس کے بعد جو دوسری جو اس کے بعد والی آیت جس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے یہ 19 رکوکی یہ آیت ہے سورت بقرا کی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا الَا عِلَهَا يَلَّهُمْ رَحْمَنْ رَحِيمُ وَإِلہَهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا عِلَا يَلَّهِهُمْ رَحْمَنْ رَحِيمُ اب ایک یہ آیت ہے اور اس کے علاوہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک اس کے ساتھ صورت آل عمران کی ابتدائی آیت بما علف لامیم ملا دی جائے مثال کے طور پر علف لامیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اب یہ چونکہ ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جسے اسم عاظم کہتے ہیں اور کافی سارے علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اسم عاظم ہے روایات ذکر کی ہیں لیکن ان کے خاصیات میں یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں آیتیں اگر ملا کر کے پڑھیں تو جو شریر قسم کے بتر قسم کے تکلیف دینے والے جو جنات ہوتے ہیں یا جو ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کی انسان کو تکلیف دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں وہ انسانوں میں کیوں نہ ہو کیونکہ انسانی شکل میں بھی شیاطین ہوتے ہیں تو فرمایا کہ یہ دو آیتیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُنْ وَاحِدْ لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إلَٰهِ إِلَّهُ وَالْحَيُّ وَالْحَيُّ وَالْقَيُّمُ ان دونوں کو پڑھیں تو فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور فرمائیں گے جو سرکش قسم کے لوگ شریر اور فتنی مازوں کے اس کے اور اگر کوئی ایسے دشمن ہوں جو کہ ہمیشہ تنگ کرتے ہوں اور پریشان کرتے ہوں ظاہر ہے یعنی انسان کو ظاہر دین کی بنیاد پر یا جو ہے کسی اور وجہ سے ویسے ہی تنگ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کی صورت الحشر پڑھا کریں صورت الحشر جو ہے وہ تو ویسے اس کی جو آخری آیتیں وہ تو ہر روز پڑھنی چاہیے شام کو لیکن صورت الحشر جو ہے وہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس کو ہر ہفتے جمعہ کو ضرور پڑھا کریں اور اگر کہیں ایسے دشمن سے سامنا ہو جس سے بہت زیادہ تکلیف ملتی ہو عزا ملتی ہو تو پھر اس دشمن سے تکلیف اور عزا سے نجات کی نیت سے ہر روز پڑھا کریں اور ہم نے اکابر کو دیکھا بلکہ خود اس کا الحمدللہ سالہا سال سے تجربہ بھی ہے کہ جب یہ صورت پڑھتے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن سے نجات عطا فرماتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے خزانوں سے نوازا ہے اتنی بڑی اپنے کلام اللہ سے نوازا ہے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا ہے پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں پھر بھی ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں پھر بھی ہماری پریشانیوں کا ہمارے پاس حل نہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو اگنور کیا ہوا ہے پس پشٹ ڈالا ہوا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزائن عظیمہ کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم جو بیچارے سیدھے سادھے مسلمان ہیں وہ دوکے بازوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور جو بیچارے جو جاننے والے ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے دیں ہمیشہ جیسے ایک نماننے والے کی طرح کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمانتا ہو اور بیچارہ مادہ پرست ہو اس کا ذہن ہمیشہ ایسے سلوشن کی طرف جاتا ہے جس کو کہتے ہیں مٹیریلسٹک سلوشن کہ کس مادے کے ذریعے سے کس طریقے سے اس کا حل کسی مسئلے کا حل تلاش کیا جائے جبکہ ایمان والے کا حل یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کلام مبارک میں اس کا حل کیا ہے اور وہ کون سی دعا ہے وہ کون سی آیات ہیں جس کے پڑھنے سے اللہ تعالی میرے اس مشکل کو آسان کریں گے درود شریف ضرور پڑھیں ہر ایک جتنی آیات میں نے بتائیں اس کے اول اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں خواہ وہ آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں جتنی مرتبہ پڑھ سکتے لیکن درود شریف ضرور پڑھیں اس لئے کہ درود شریف کی برکات اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالی اس درود شریف ہی کی ذریعے سے تمام مشکلات اور پریشانیوں کو حل فرما دیتے ہیں اس طرح جو جیسے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پریشانی سب سے بڑی پریشانی آج کے لئے ہوتی ہے گروں میں ناچاتی ہوتی ہے گروں میں کبھی شہر ناراض تو کبھی بیوی ناراض کبھی بچے ناراض اور اس کے لئے ہم جادو ٹوٹکوں والوں کے پاس جاتے ہیں جادو گر کے پاس جانے سے ایمان زائع ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو ایسی چیز دیتے ہیں جس میں کفر اور شرک ہوتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جب اللہ کا کلام موجود ہیں علماء کرام موجود ہیں کونہ کونہ گلی گلی میں آپ کے پاس علم کے اہل علم موجود ہیں ان کے پاس آپ کیوں نہیں جاتے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں کوئی بھی ہوں لیکن الحمدللہ سارے علماء کرام موجود ہیں اور ان کے پاس جانا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم کسی اور کے پاس جائیں تو یہ پریشانی ناراضگی ناچاہتیاں ہوتی ہیں تو اس کے لئے جو سورت بقرہ کی بیسویں نکو کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْ دَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمُنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابَ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ماں سوا جن کو شریک اللہ کے ساتھ بنایا ہوا ان سے ایسی محبت کرتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اتنی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور ایمان والوں کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ اور وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور وہ لوگ جو ظالم ہیں اور وہ جب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور ہو رہا ہے تو اس وقت ان کو پتا چلے گا کہ بے شک اللہ تعالی یعنی تمام قوت اور طاقت اللہ کے ہے اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں فرمایا کہ یہ کھانے پر پانی پر اس کو پڑھ کر کے دم کریں اور جتنے گر والے ہیں سب کھائیں اللہ تعالی نہ چاہتی اندور کریں گی اس میں ایک بہت ہی عجیب اشارہ ہے کہ ایک ہماری محبت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ظاہر ہے محبت کے مختلف درجات ہیں یہ خود اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے والدین کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے بیوی بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور جو ہے یہ ساری محبتیں اس کے انداز اور اس کے ادا اور طور طریقے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے ایسی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہم سے مطلوب ہے بہرحال یہ موضوع ذرا لمبا ہو گیا تو یہ آیت میں عرض کر رہا تھا اس پر انشاءاللہ ہم آج رکھتے ہیں اور جب اگلے سیشن میں آئیں گے انشاءاللہ تو اسی پر بات کریں گے اللہ تعالی مجھے آپ سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور کلاب مجید فرقان حمید کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہو کہ ہر روز ہم قرآن کریم کی پابندی کے ساتھ تلاوت کریں اور سونے سے پہلے کم از کم وہ جو آیات میں نے بتائی سورة بقرہ کی ابتدائی آیات سورة فاتحہ بھی اور آیت الکرسی اور آخری آیات اور اس کے ساتھ آخری تین کل ان کو پڑھنا تو بالکل نہ بھولئے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم اور دائم رکھے اور دین اسلام پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ